حیات کے زیر اثر بھی آتا ہے بہت سارے اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں ہم نے کہا کہ زیادہ تر چیزیں ان چار دائروں میں آ جاتی ہیں تعلقات، معاملات، عبادات اور مقصد حیات اب یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ تعمیر شخصیت کے لیے ہماری بات یہاں تک پہنچی کہ ہمیں اپنے ذات کے مرکز کو تبدیل کرنا ہوگا مرکز کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں اصولوں کو مرکز بنانا چاہیے اصولی طور پر اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں اصولوں کو مرکز بنانا چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوری زندگی کا آہاتہ کرنے والے اصول میں کہاں سے حاصل کروں جو مجھے تعلقات میں بھی رہنمائی فراہم کریں جو مجھے معاملات میں بھی رہنمائی فراہم کریں یا مختصر یہ کہ مجھے یہ اصول کہاں سے حاصل ہوں گے وسیم آپ کچھ اس پر بتائیں گے کہ یہ اصول کہاں سے حاصل کیا جا سکتے ہیں یہ ان اصولوں کو اپنا کے ہم کامیابی کی طرف جائیں اور ہمیں ان چیزوں میں رہنمائی ہو آسف بھائی ویسے تو آپ نے کافی ڈیٹیل میں یہ ساری چیزیں بتائی ہیں لیکن اگر ہم غور کریں جیسے آپ نے بہت سارے لیڈران کا ذکر یہاں پر کیا کہ وہ سب لوگ اصولوں کے پابند تھے اور ان اصولوں کے تحت ہی انہوں نے وہ کامیابی حاصل کی جن کی وجہ سے آج ہم نے یاد کر رہے ہیں لیکن اگر بغور جائزہ لیا جائے ان کی ذات کا تو کہیں نہ کہیں وہ بھی بہت ساری چیزیں ان میں تشنا تھیں مطلب ایک شخص اگر بہت اچھا لیڈر بن گیا ہے تو لیڈر تو وہ بہت اچھا بن گیا لیکن ہو سکتا ہے کہ اپنی پرسنل لائف میں اپنی فیملی لائف میں وہ اتنا اچھا ثابت نہ ہوگا تو اگر ہم اپنی زندگی کو ایک مثالی زندگی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک مثالی موڈلی تلاش کرنا پڑے گا ایک آئیڈیل کو تلاش کرنا پڑے گا جس کی زندگی کا جب ہم اطالع کریں تو وہ پوری مکمل زندگی ہمیں نظر آئے مثلا اگر میں ایک بہت اچھا کرکٹر بننا چاہتا ہوں یا میں ایک لیڈر بننا چاہتا ہوں تو میں آئیڈیل بنا لوں ہوا کسی بھی لیڈر کو کسی بھی اچھے بڑے کرکٹر کو لیکن اگر میں پھر کوئی بات آئی گی کہ میں لیڈر تو بن جاتا ہوں یا بہت اچھا کرکٹر بھی بن جاتا ہوں لیکن بہت اچھا انسان نہیں بن پانا مطلب ایک سائٹ تو میرا کمپلیٹ ہو جاتی ہے ان حصولوں کے یا اس ٹریک پر چلتے ہوئے لیکن پوری زندگی کے جو دوسرے معاملات ہیں عبادات ہیں یا مقصد ہے حیات ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے اب اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسی آئیڈیل یا مثالی شخصیت کی تلاش کرنی ہوگی کہ جو ان تمام جو زندگی کے دائرے ہیں ان میں مکمل اور عبور رکھتا ہوں تو ہمارا تجدیل اب یہاں پر پہنچا کہ ہمیں کوئی ایسی مثالی شخصیت کی تلاش کرنی پڑے گی کہ جو معاملات میں بھی عبادات میں بھی تعلقات میں بھی اور مقصد ہے حیات میں بھی ایک کامیاب شخصیت کی طور پر سامنے آیا ہو جیسا وسیم نے بتایا کہ مجھے زندگی میں درکار کوئی بھی رہنما اصول اگر مجھے چاہیے تو مجھے کسی کو رول موڈل بنانا ہوگا انہوں نے بتایا کہ اگر میں اچھا کرکیٹر بننا چاہتا ہوں تو مجھے کسی کرکیٹر کو رول موڈل بنانا پڑے گا بات ہو رہی ہے پوری زندگی کی زندگی کی تمام تر سرگرمیوں کی اب ایسا رول موڈل بحیثیت مسلمان اگر ہم بات کریں تو ہمارے لئے سب سے اچھی بات ایک ایسی بات جو جس میں شک و شبانہ ہو وہ ہمیں قرآن سے حاصل ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں اگر تم کامیابی چاہتے ہو اگر تم فلاح چاہتے ہو اگر تم میرا قرب چاہتے ہو اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لو اور بات جیسا کہ وسیم نے کی رول موڈل کی تو اللہ تعالیٰ بڑے صاف واضح لفظوں میں فرماتا ہے کہ لقد قانا لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہم لوگوں کے لیے بہترین رول موڈل ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم اس رول موڈل کو اپنائیں اپنائیں ملادوں میں ناتیں سننے تک اور تقریریں سننے تک ہی رکھیں زندگی اپنی مرضی سے بسر کریں یا حالات کے دباؤ کے تحت زندگی ہمیں جیسے لے چلے ہم ویسے چلتے رہیں لیکن اگر آپ اپنی شخصیت میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ تمہیں اخربی کامیابی چاہیے تو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول موڈل بنا لو کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہتری نمونہ عمل ہے پوری زندگی صرف بات یہاں مذہب کی نہیں ہو رہی بلکہ ہم یہاں مذہب کی بات کرتے ہی نہیں ہم تو بات کرتے ہیں پوری زندگی کی اگر آپ ایک اچھے بزنسمن بننا چاہتے ہیں اگر آپ ایک اچھے انسان بننا چاہتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ آپ کی سرگرمیاں بہت سارے دائروں میں ہیں آپ صرف ایک پروفیشنل نہیں ہیں آپ صرف ایک بزنسمن نہیں ہیں آپ تو تعلقات بھی نہیں بھا رہے ہیں